کوئی زمانہ تھا جب ہم فلموں یہ دیکھا کرتے تھے کہ لوگوں کے بچوں کو اغواہ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان سے تابان وصول کیا جاتا ہے ہالی ووڈ کی موویز ہوں والی ووڈ کی موویز ہوں یا لولی ووڈ کی موویز ہوں اس کے اندر یہ تھیم جو ہے بڑا پاپلر رہا کہ جی لوگوں کے بچوں کو آپ اغواہ کر لیں ان کو دھمکیاں دیں اور اس کے بدلے ان سے ایسے مطالبات منوائیں جو عام حالات میں وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں مووشی بدحالی کے مارے ہوئے لوگ جو ہیں ان سے اگر آپ نے مطالبات منوانے ہے تو اس میں کوئی اخلاقی بیرہربی کا ایلمنٹ ہو سکتا ہے جو مووشی طور پر خوشحال لوگ ہیں ان سے آپ پیسے بٹو کر سکتے ہیں تو کچھ بھی آپ فیور ایسی لے سکتے ہیں جو عام حالات میں لوگ کرنے کو تیار نہیں ہو اور اس میں آپ بچوں کو استعمال کرتے ہیں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب فاتا کے اندر دہشت گردی کے خلاف آپریشن شروع ہوئے تو مقامی طور پر جو گروپس تھے انہوں نے پمفلٹس کے ذریعے تین چار چیزیں کی ایک تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو فوج کے ایسے لوگ جو ان علاقوں سے فوج کے اندر کام کر رہے ہیں یا پولیس کے اندر کام کر رہے ہیں مقامی پاپولیشن کو وان کرتے تھے کہ آپ نے اپنے نہ بچوں کی شادیاں ان کی بچیوں کے ساتھ کرنی ہیں نہ ان کے بچوں کو آپ نے اپنی بچیاں دینی ہیں یہ باقیدہ پمپلٹس تقسیم ہوتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ منحرف ہو گئے ہیں اسلام سے منحرف ہو گئے ہیں آپ نے ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھنا پھر یہ بھی مقامی طور پر فتوے جاری کیا جاتے تھے کہ اگر کسی نے ان مجاہدین کے خلاف کوئی کاروائی کی تو اس کا نکاح جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گا اور پھر بچوں کے اغوا کے معاملات تو بڑے واضح تھے بچوں کو باقیدہ ٹارگٹ کیا جاتا تھا اور بتایا جاتا تھا کہ اب آپ نے اس جنگ کے اندر چونکہ اپنے آپ کو جھونک دیا ہے تو اس کے امپلیکیشنز آپ کو ہینڈل کرنے پڑیں گے اپنے بچوں کی تکلیف کے حوالے سے تو چاہے مووی کے تھیمز ہوں چاہے دہشتگردی کے معاملات ہوں بچوں کو خاندانوں کو شادیوں کو اور سماجی رابطوں کو استعمال کیا جاتا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنے فائدے کے استعمال کے لیے اچھا یہ سیاست کے اندر بھی ہوتا رہا ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح بچوں کی اوپر کیے گئے جو ظلم ہیں بچوں کے خلاف جو کیمپینز ہیں ان کو آپ نے آفیشلی سینکشن کیا آپ مریم نواز پر جب آپ مقدمہ بناتے ہیں تو پیغام جو ہے وہ آپ نواز شریف کو دیتے ہیں جب آپ حمزہ شہباز یا سلمان شہباز کے پیچھے آپ نیب کو لگاتے ہیں تو پیغام آپ شہباز شریف کو دے رہے ہوتے ہیں جس کسی کی اپنے لائلٹی تبدیل کروانی ہے اس کے بچوں کی اوپر آپ فوکس کرتے ہیں تو یہ ہوتا رہا ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بھی آپ کو ایسے ٹرنٹس نظر آتے ہیں لیکن شاید یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پبلک کو اکسایا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ آپ لوگ محاسبہ کریں ان لوگوں کا جنہوں نے ہماری پارٹی لائن سے انحراف کیا ہے اور انحراف بھی کیسے کیا ہے کہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ ان کے سیاسی گریوینسز کیا ہیں ان کے مسائل کیا ہیں جس کی وجہ سے وہ پارٹی کی قیادت سے نالا ہے تو انہوں نے پارٹی چھوڑی نہیں ہے اسی ویسے پارٹی نے ان کو باقاعدہ نوٹس بھی جاری کیا ہے تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں بات کر رہا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصار کی قیادت کا رویہ ہے ان لوگوں کی طرف جو پارٹی کی بہت ساری پالیسز اتفاق نہیں کرتے اور سیاسی موقع کی تلاش میں تھے کہ کب اپنا پیغام پارٹی کی قیادت تک محسر انداز سے پہنچا پائیں یا اپنا فیصلہ کریں ان کے خلاف جو کیمپین چلی لیکن وزیراعظم پاکستان نے جب پبلک جلسے کے اندر یہ باتیں کی تو شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہوگا کہ صاحب اقتدار شخصیت نے اپنے مخالفین کے گھروں کے گھراؤ یا اس سے متعلق جو پیشین گوئی ہے اس کا اعتمام کیا ہوں آپ کے لیے شادیوں میں جانا مشکل ہو جائے گا آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے سکول کے اندر آپ کے بچوں سے برا بلا کا مزاق کریں گے برا بلا کہیں گے اب اس کو بڑی لیدے ہوئی وزیراعظم پاکستان کے اپنے بچے تو ظاہرہ پاکستان میں ہیں نہیں وہ تو باہر رہتے ہیں وہیں پر پلے بڑے ہیں وہیں پر ان کی تعلیم ہوئی ہے لہٰذا وزیراعظم کو تو کئی مسئلہ ہے نہیں ان کے بچوں کے اوپر تو ردے مال آ نہیں سکتا لیکن جن لوگوں کے ذریعے وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے بچے جو ہیں پاکستان کے اندر ہی رہتے ہیں پھر ظاہرہ ہر ایکشن کا ایک ریاکشن ہوتا ہے تو اگر آپ رومیش کمار کے گھر کے سامنے بندے بھیجواتے ہیں اور اتجاج کرتے ہیں تو پھر جو بھیجوانے والا ہے تو گورنر صاحب جب گورنر نہیں رہیں گے یا علی زیدی جب منسٹر نہیں رہیں گے یا بلکہ منسٹر اگر ہوں بھی تو ان کے گھر کے سامنے بھی اعتراض ہوگا اگر آپ ان کے بچوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ کے بچوں کے بارے میں بھی ایسی باتیں کریں گے تو جن لوگوں کے ذریعے کام کروایا جا رہا ہے ظاہرہ وہ پاکستان کے اندر ہی رہتے ہیں لیکن یہ دھمکی بچوں کے سکولوں تک بات کو پہنچانا شادیوں تک بات کو پہنچانا اس سکیل کی اوپر پاکستان کی تاریخ میں آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا لوز تھے انہوں نے نام نہاں فتووں کے ذریعے مقامی پاپولیشن کو انفلونس کرنے کوشش کی کہ آپ جو ریاست کی ریٹ کو انفورس کر رہے ہیں ان کا ساتھ نہ دیں اگر آپ نے ساتھ دیا تو آپ کے نکاح ختم ہو جائیں گے اگر آپ نے ساتھ دیا تو آپ کے بچوں کے اوپر یہ ظلم ہوگا اور آپ ان لوگوں سے اجتناب کا جو طریقہ ہے وہ یہ اپنائیں کہ نہ ان کے گھروں میں شادیاں کریں نہ ان کے گھروں سے بچیاں لیں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ یہ سیاسی قد کاٹ رکھنے والے وزیراعظم کا منصب پر فائز شخصیت نے یہ بات کیا ظاہر ہے اس کی امپلیکیشنز ہوں گی اور وہ امپلیکیشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک امپلیکیشن تو یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کیا ٹرنٹ چلا دیتے ہیں تو پھر زبانیں لٹک جاتی ہیں مزید لٹک جاتی ہیں اور کوئی بھی ان زبانوں کی دہشت سے پھر محفوظ نہیں رہتا بہت عرصے تک آپ نے سنا کہ جو افواج پاکستان کی اوپر یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی اوپر جو تنقید ہے اس کو کسی طور بھی برداشت نہیں کریں گے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے بہت کہا جاتا تھا اور اداروں کو ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں اور یہ اس تنقید کی ہم بات کر رہے ہیں جو سیاسی معاملات کے گرد گھومتی ہے جس کا ذاتی مفاد سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے اندر بھی آپ کو برے ٹرنز نظر آتے ہیں جو ہم ہمیشہ کنڈیم کرتے رہے ہیں کیونکہ آپ تنقید کو جو ہے وہ اصولی بنیادوں کی اوپر رکھیں آپ قانون کی تشریح کی اوپر ڈیس اگری کر سکتے ہیں آپ سیاسی معاملات میں جو مداخلت ہے اس کی اوپر آپ ڈیس اگری کر سکتے ہیں اور میں ہمیشہ کرتا رہوں گا اور کرتا رہا ہوں اور ہمارے جس سے دوسرے دوست بھی یہی کام کرتے ہیں لیکن جب آپ ذاتیارت پر اتر آتے ہیں تو پھر وہ کسی طور بھی تنقید جائز نہیں ہوتی تو جب پہلے تنقید ہو رہی تھی تو تب ہی ہم یہ کہتے تھے کہ تنقید کی تہذیب کو آپ نے اگر بالائے تاک رکھ دیا تو کسی کی پگڑی نہیں بچے گی کسی کے گھر کی چادر اور چاردیواری کا تحفظ نہیں ہو پائے گا اور کسی کے نام کو بٹا لگنے سے آپ نہیں بچا سکتے تو اب کیا ہوا اب جب یہ ٹرنٹ چرائے گیا کہ فوج کی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی نیوٹریلیٹی کی وجہ سے حکومت کے اوپر یہ افتاد آئی ہے تو پھر جو ٹرولنگ شروع ہوئی ہے ڈی جی آئی سائی کی ڈی جی آئی سائی کی جو ٹرولنگ شروع ہوئی ہے اور آرمی چیف کی جو ٹرولنگ شروع ہوئی ہے دوبارہ دودھ رہا دوں آرمی چیف کی جو ٹرولنگ شروع ہوئی ہے نام لے کر وہ ہم کسی فورم پر نہ وہ الفاظ بیان کر سکتے ہیں نہ سٹی ایش کے پلیٹ فورم پر تو بالکل ہم وہ آپ کو امیجز بھی نہیں دکھا سکتے ہیں لیکن وہ سارا مواد پڑا ہوئے مجھے بتانے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے گوگل کریں گے یا دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں یہ وہ تمام ٹرولز ہیں جو مسلسل چار ساڑھے چار سال سے ٹرولنگ کرتے آئے ہیں ہر اس شخص کی جس نے اس حکومت کی ناکامیوں کو آشکارہ کیا تو یہ کوئی نئے ٹرولز نہیں ہیں اور پھر کمال بات یہ ہے کہ ادھر سے نیوٹریلٹی کو جانور کرا دیا جاتا ہے اس سے ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے نام لے کر ٹرول کیا جا رہا ہے تصویریں چلا کر ٹرول کیا جا رہا ہے اور ذاتی بھیانک قسم کے ذاتی اٹیک کیا جا رہا ہے یہ ریاست کے ان اداروں کے سربراہان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کے دفاع کی اوپر بڑا وقت سرب کیا جاتا تھا جب حقیقت میں جینون تنقید بھی ہوتی تھی جینون سے مراد یہ ہے کہ جو اصولی تنقید ہے جس کے اوپر کسی کوئی اتراز نہیں ہوتی جس کا ذاتیات سے کوئی طالق نہیں ہے تو یہ اب ٹرنڈ چل نکلا ہے ساتھ ہی یہ بھی ٹرنڈ چل نکلا ہے کہ وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ سب کے سامنے ڈٹ گئے ہیں یعنی جو نیوٹرل ہیں ان کے سامنے بھی ٹھٹ گئے ہیں جو یورپین یونین اس کے سامنے بھی ٹھٹ گئے ہیں جو امریکہ اس کے سامنے بھی ٹھٹ گئے ہیں جو تین سٹوجز جن کا نام لیتے ہیں وہ نام ہی لینا پسند نہیں کرتے تو ان کے سامنے بھی ٹھٹ گئے ہیں پارٹی کو جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ان کے سامنے بھی ٹھٹ گئے ہیں پارٹی کو جو نہیں چھوڑ کے گئے اور اتراز اٹھا رہے ہیں ان کے سامنے بھی ٹھٹ گئے ہیں ان کے سامنے لیکن ایسے ریٹے ہیں کہ ان کو ہر برا لفظ آپ نے کہہ دیا آپ نے ان کو گالیاں دے دی آپ نے ان کو خچر گھوڑا گدھا چوہا سب کچھ کہہ دیا آپ نے ان کے گھروں کے پر حملے کر دیا لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تمام گناہوں کے بعد اگر آپ پارٹی کے اندر رہے تو میں آپ کو معاف کر دوں گا یہ بھی ایک زبردست قسم کا ٹرینڈ ہے کہ آپ کو ظلیل کرنے کا بھی اختیار میرے ہاتھ میں ہے اور آپ کو مطبر کرنے کا بھی اختیار میرے ہاتھ میں ہے یہ جو خناس ہے سیاسی خناس ہے جو سمایا ہوا ہے بہت سارے سروں کے اندر کہ ہمارے پاس کوئی خاص پیڈیسٹل ہے جس کو ہم استعمال کر کے لوگوں کو بڑا اور چھوٹا کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ عام شخص ہو یا کوئی نقاد ہو وہ آرمی چیپی ہو سکتا ہے اور وہ ڈی جی آئی سائی بھی ہو سکتا ہے یہ وہ ٹرینڈ ہے جس کے بارے میں ہم مسلسل وان کرتے رہے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ یہ ٹرینڈ شروع کر دیں گے تو اس کو آپ روک نہیں پائیں گے یہ وہ گٹرز ہیں جن کو آپ نے اگر اوور فلو ہونے دیا کیونکہ وقتی طور پر آپ اسے سیاسی سعولت حاصل کرنا چاہتے تھے تو یہ گٹر آپ کے گھر کے سامنے آ کر بھائیں گے اور آپ کی گھر کی دہلیز ان کا گندہ پانی پار کر کے کمروں کے اندر گھج جائے گا تو جس ٹرینڈ کا آغاز کیا گیا تھا سیاسی طور پر دعو پیچ کے لیے اب وہ تمام گھروں کی طرف اس نے رخ کیا ہوا ہے ٹرولنگ جو ہے وہ نیکس لیول کے اوپر پہنچے ہوئی ہے تھریٹس جو ہے وہ نیکس لیول کے اوپر پہنچے ہوئی ہیں اور ہر جلسے کے اندر لوگوں کو اکسایا جاتا ہے کہ آپ یہ کر دیں تو میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ زبان سب کے پاس ہے ورکر سب کے پاس ہیں جوتیاں سب کے پاس ہیں ہتھیار سب کے پاس ہیں ہاتھ سب کے پاس ہیں کسی کو وحشت اور زبانی دہشت پھیلانے میں دوسرے پر سب کا حاصل نہیں ہے سب ایک سے بڑھ کر دوسرے کا گلہ پکڑ کر زمین پر پٹک سکتے ہیں لیکن کیا آپ ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں اگر یہ طوفان بتمیزی روکا نہ گیا تو پاکستان انگورنبل ہو جائے گا سوشلی جو لوگ پاکستان کے دفاع کی بڑی بات کرتے ہیں جو لوگ پاکستان کے دفاع کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں جو پاکستان کے استحکام کے اوپر جن کا ایمان ہے اور جس پر ان کا انٹرسٹ اس کے اندر موجود ہے پاکستانی شہری اس کے اندر موجود ہے سیاسی لوگ اس کے اندر موجود ہے جوڈیشی اس کے اندر موجود ہے جو صاحب شعور ہے وہ تمام کے تمام لوگ یقین اس ٹرینڈ کو کنڈیم کریں گے اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ اگر یہ ٹرینڈ نہ رکا تو میں دوبارہ دھورا دوں کہ سیاسی طور پر تو آپ نے اس کو جمود کا شکار کری دیا ہے ملک کو گورننس کے اعتبار سے تو آپ نے اس کو غیر فعل کری دیا ہے لیکن معاشرتی طور پر بھی اب آپ اس کو ڈس فنکشنل کر رہے ہیں اگر یہ تفانے بتمیزی نہ رکا گیا تو پھر پاکستان کے اندر میں دوبارہ دھورا دوں کوئی گھر جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا اور کسی کا بچہ دوبارہ دھورا دوں کسی کا بچہ سکول میں سکون سے پڑھائی نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ میرے والد نے پچھلے دنوں اپنے مخالف کے بچوں کے بارے میں جو بات گئی تھی اب وہ بات میرے تک آ گئی ہے کیونکہ اس کے مخالف کا ردیعمل اب میرے سکول کے کلاسروم کے اندر گھس کے مجھے ذہنی طور پر ٹورچر کر رہا ہے تو یہ ٹرنڈز اگر آپ نے شروع کر دیا جو کہ کر دیا گئے ہیں ان کو چلتا رہنے دیا گیا جو کہ ابھی تک چل رہے ہیں تو حالات تباہی کی طرف ہی جائیں گے اس میں کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں ہے کسی کے لیے